بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس مریم پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم انگلیش کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک لے کر جائیں گے سو آج ہمارا گرامر کا بلکل بیسک سا لیکچر ہے زیرو سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کر دوں کہ میں نے لیکچر کو تری پارٹس میں ہی ڈیوائٹ کیا ہے پہلے پارٹ میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کروں گی سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو فائی ورڈز یاد کروایا کروں گی جس سے آپ کی ووکیبلری بہتر ہوگی تھرڈ پارٹ میں ہم لیکچر کی ریوین کریں گے اب جلدی سے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کو لرن کرنے کے لیے چاہے وہ انگلیش لینگویج ہو اردو لینگویج ہو یا پھر ارابیک لینگویج ہو ہر لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کی گرامر مست ہے اس کو میں نے دو ترہاں سے ڈیفائن کیا ہے یہ ہمیں پروائیٹ کرتی ہے کسی بھی لینگویج میں جو نسیسٹری انفرمیشن ہوتی ہے اس کو لرن کرنے کے لیے وہ ہمیں کون پروائیٹ کرتی ہے یہ ہمیں سیکھاتی ہے کہ کسی بھی لینگویج کو صحیح طریقے سے کس طرح بولا یا پھر اس کو لکھا جا سکتا ہے سو یہ چیز آپ کی کلیر ہوگی کہ گرامر کس قدر ضروری ہے اسے کیوں لرن کرنا پڑتا ہے نیکس چلتے ہیں ہم آلفہ بیٹ ایز وی آل نو انگلیش آلفہ بیٹ 26 لیٹرز پر کنسیسٹ کرتے ہیں اور وہ 26 لیٹرز کون سے ہیں یہ آپ کے پاس انگلیش آلفہ بیٹ کے 26 لیٹرز ہیں اب یہ لیٹرز فردر 2 کلاسز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک کلاس ہے ووولز کی اور دوسری کلاس ہے کونسوننٹس کی پہلے ہم دیکھیں گے کہ ووولز کیا ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں اور ان کے کیا خاص بات ہوتی ہے ووولز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ووولز کے بغیر آپ انگلیش میں ایک سنٹنس بھی نہیں بنا سکتے ہیں اے ای آئی 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 یو اب انہیں ووولز کیوں کہا گیا ہے جب بھی آپ ووولز کو پرونانس کریں گے زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں کرے گی انہیں کٹیگورائز کیا گیا ہے صرف ڈیفرنٹ ساؤنڈز کی بیس پر ووولز کو پرونانس کرتے وقت ہمارے ووکل کوڈ یا پھر مو میں کوئی بھی بلوکیج نہیں آتا جبکہ کونسوننٹس کو بولتے وقت کبھی زیادہ یا پھر اٹلیسٹ تھوڑی سی رکاورڈ ضرور آتی ہے ان فائیو لیٹرز کے علاوہ ایلفہ بیٹس کے جتنے بھی ریمیننگ لیٹرز ہوں گے ان سب کو ہم کیا کہیں گے کونسوننٹس کہیں گے ووولز کی اگزامپلز اے اے سے ایکروبیٹ ایکروبیٹ کیا ہوتا ہے جو سرکس میں کرتب دکھاتے ہیں اسے ایکروبیٹ کہا جاتا ہے اے سے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ سٹارٹس وید ای اے اس اولسو آ ووول انفینٹ جس جس کے کوئی لیمیٹ نہ ہو یعنی لیمیٹ لیس اسے کیا کہتے ہیں انفینٹ کہتے ہیں آئے فور انفینٹ اپسٹیکل رکاور او بھی ایک ووول ہے انبیلیوبل کوئی چیز ہیران کن آپ ان سب کو پروناونس کر کے دیکھیں آپ کی زبان کہیں ٹچ نہیں ہوگی اے ای آئے او یو ووولز کے ساتھ اینڈ یوز کرتے ہیں جبکہ کونسوننٹس کے ساتھ اے یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کبھی کبھی انگلیش میں کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ کونسوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو ووولز کا ساؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ووولز ایسے ہوتے ہیں جو کونسوننٹس کا ساؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں یہ کچھ ایکسپشنل کیسیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا کہ اونیسٹی اونیسٹی میں ایج سائلنٹ ہے اس لئے ہم اسے اونیسٹی پروناونس کریں گے بھلے ہی یہ کونسوننٹس سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہم اسے ووول کنسیڈر کریں گے اس کے سٹارٹ میں این لگائیں گے آ یا این انڈیفنیٹ آرٹیکلز کو کہتے ہیں یونیورسٹی یہ ووولز سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساؤنڈ میں ایک بلوکے جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم اسے کونسوننٹس کنسیڈر کریں گے ون یہ بھی ووولز سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ساؤنڈ کی بیس پر ہم اسے کونسوننٹ کنسیڈر کریں گے اور اس کے ساتھ بھی آ لگائیں گے جیسے آ ون سائیڈڈ ایک سٹرہ اس کے علاوہ ایک سکتھ ووول بھی ہے جسے سپیشل ووول کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے Y Y کے دو ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہیں ایک اس کا ساؤنڈ کونسوننٹ ساؤنڈ ہے اور دوسرا موول ساؤنڈ ہے کچھ اگزامپلز لے لیتے ہیں بائیسیکل it starts with B B is a کونسوننٹ but یہ ساؤنڈ کس کے دے رہا ہے I کی ساؤنڈ دے رہا ہے بائیسیکل تو اسے ہم ووول کنسیڈر کریں گے سیم لائک پریٹی یہ بھی کونسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ساؤنڈ کس کے دے رہا ہے E کی پریٹی یہ بھی ووول ہے اس کیس میں Y ایزا ووول کنسیڈر کریں گے جبکہ اگر Y ورڈ کے سٹارٹ میں آئے گا تو یہ کونسوننٹ کنسیڈر کیا جائے گا like U and yes so never get confused ساؤنڈ کی بیسیس پہ یہ کٹیگریز ہیں جب بھی آپ کو A اور N آرٹیکل یوز کرنا ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں I hope ووولز اور کونسوننٹس میں آپ کو کلیر کر چکی ہوں اس کے لیٹر اگر کوئی کیوری ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں next slide پہ چلتے ہیں یہ کچھ basic terms ہیں word combination of letters letter ہم پیچھے پڑ چکے ہیں letters کو combine کر کے کیا بنتا ہے word بنتا ہے phrase اور close phrase اور close کیا ہے دونوں group of words سے ہی بنتے ہیں phrase group of words یہ combination of letters ہے letters ملکے word بنائیں گے اور word کے groups کیا بنائیں گے phrase بنائیں گے group of words that makes some sense but not complete sense group of words جو کچھ حد تک تو sense آپ کو دیں گے لیکن وہ complete sense نہیں ہوگی example in the room on the table in the room what اگر میں کہوں Sarah is in the room تو یہ complete sense ہوئی sentence کی in the room تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتا چل رہا on the table on the table ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے on the table کیا چیز ہے pen is on the table pen table پر ہے یہ کیا ہے complete sense ہے so phrase کیا ہے یہ sentence میں کچھ حد تک تو sense دیتا ہے لیکن یہ complete sense نہیں دیتا جبکہ close کیا ہے یہ بھی group of words ہے اس میں کیا ہے which contains a subject and a verb of its own group of words جس کا subject بھی ہوگا verb بھی ہوگا وہ کیا کہلائے گا close کہلائے گا example cox crow when the sun rises مرک بانگ دیتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اگر ہم اس میں simple کہہ دیں when the sun rises کیا مطلب when the sun rises اگر اس sentence میں سے cox crow کو cut کر دیا جائے اور chest ہو when the sun rises when the sun rises what یہ simple ایک phrase ہے جب اس کے ساتھ لگایا گیا cox crow when the sun rises یہ کیا بن گیا close بن گیا so difference between phrase and close is phrase does not give a complete sense جبکہ close complete sense دیتا ہے اس کا subject بھی ہے اور verb بھی ہے اب next ہم پڑھیں گے kinds of close three types of kinds ہیں close کی number one main اور independent close جیسا کہ نام سے ہی show ہو رہا ہے independent مطلب ایسا close جو کسی پر depend نہیں کرتا مطلب وہ اکیلا ہی کافی ہے it expresses a complete thought and it can work alone as a sentence so independent close ایسا close ہوا جو کی مکمل خیال کو ظاہر کرتا ہے اور اگر اس کو sentence سے نکال دیں تو یہ separate بھی as a sentence use ہو سکتا ہے next kind ہے subordinate اور dependent close dependent close independent close سے بھرگل opposite ہے جیسا independent close complete thought کو express کرتا ہے جبکہ dependent close ہے وہ incomplete thought کو show کرتا ہے اسی طرح it can work alone as sentence جب dependent close sentence میں اکیلے work نہیں کر سکتا اس کے example he has a chain which is made of gold جو extra information ہے وہ kya ہے dependent close جو extra information ہے اس کو ہم as sentence use نہیں کر سکتے ہیں which is made of gold کیا چیز gold کی بنی ہوئی ہے یہ چیز understanding clear نہیں کر رہی ہے اس کو دوسرے sentence کے ساتھ ملا کر use کیا جاتا ہے last row جو third kind close کی وہ coordinate close پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں independent close اور dependent close جو coordinate close ہے جب دو یا دو سے زیادہ independent closes of same order same rank کے کسی بھی sentence میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں coordinate close کہتے ہیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ independent close کی بات ہو رہی ہے یہ بھی alone another sentence work کرتا ہے example اس کی ہے dogs bark lions roar اب یہ دیکھیں same rank dogs bark lions roar یہ complete sense دے رہے close کی kinds complete ہوئیں اب ہم next پڑھیں گے sentence کیا ہوتا ہے a group of words which make complete sense it must have a subject and object sentence complete thought complete information provide کرتا ہے اگر میں کہوں blue sky is the is it conveying any meaning no اور اگر میں same words کو rearrange کر لوں we can get a meaningful sentence the sky is blue now rearranging these words we get to know the color of the sky further is ki example god is one we love pakistan ijaziz unable doctor sentences and complete sense sometimes subject is not given but understandable sentence is given but understandable put the book here is sentence you have to here to keep this subject not to this sentence understandable is similarly sometimes sentence may have only one word simple word be either sentence work kerta hai like agar go understandable hai agli bandi ko semj a rhii ki kya kira kira hai go go mai osse jane ka kira next time pardhengi types of sentence there are five types of sentence first one is declarative or assertive sentence second one is interrogative sentence third one is imperative sentence fourth one exclamatory sentence and the last one is optative sentence next slide me sari types go one by one detail me pardhengi sbse pahli declarative or assertive sentence a sentence that declares or tell information about anything it ends with a full stroke a sentence joh kisih bhi cheese ke bahar me complete information dita hai usse kya kata deklarative or assertive sentence ye full stroke end ho ta hai is ternah declarative ki further three types first one positive and affirmative sentence naam se hi zahir ho raha yek positive sentence hi i live in lahore this information is very tasty tasty kisih information dhe raha hai sandwich ki information dhe raha second type is negative sentence a say sentence negative ho munfee they do not work hard they not not show kira kira negative sentence we shall not go to kira chy tomorrow we shall kira chy nah chy 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 you bhi kya dhe ra negative information the third one is emphatic sentence a sentence joh forcefully kaha gya ho us pa zoh ڈال a gya ho we must obey our parents you do say prayers regularly you do say prayers regularly you do example say sentence second type interrogative sentence interrogative sentence a sentence which we use who is who what when where why these interrogative sentences use and end where is your book where is your book where is last question mark use whenever you are asking a question you will interrogative sentence use let's look into the next type of sentence imperative sentence it gives command and ask for a request a sentence joh kisi ko hukam dene ke liye order karne ke liye ya pher is ko request karne ke liye use ki a jay us se kata imperative sentence it ends with a full stop and sometimes with an exclamation mark ye full stop pe end ho hai or baz kisi ko hukam diya jara ke room se ba chal le please lend me some money ye request ke jari ke mujhe kuch money udhaar de if it is a strong command it may end with an exclamation mark a strong command ho ya pher kisi chiz koh forcefully kaha jara ho to us ke end phe kia use ho ga exclamation mark use ho otherwise kia or great excitement jib ap hush hote hai hiraan hote hai ya pher naraaz ho te hai to a feelings ko express karne kia koon sa sentence use ho hata exclamatory sentence it ends with an exclamation mark or its end phe exclamation mark use kerti hai example that is a huge fish is sentence me koon sa emotion show raha hai surprising emotion show raha what sentence that expresses some wish it ends with an exclamation mark a sentence joh wish express karne kia use ho us ko kya kya kate hai obtative sentence it ends with an exclamation mark may Pakistan prosper may you live long kisi ko dhu a di jara raha hai wish kia jara hai yaha tak sentence ki five types puri ho chuk hai next hem pardhengé subject and predicate her sentence ke dhu parts hote a subject or dúsre part ko kya kate predicate how we will understand what is subject and what is predicate the part which names the person or thing we are speaking about subject kya 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 ہے یہ consist کرتا ہے verb پر یہ ہمیں بتاتا ہے what the subject is doing کہ subject کر کیا رہا ہے example لیتے ہیں اس کے the monkey ate a banana ate ہمیں بتا چل گیا کہ یہ verb ہے اب banana کھا کون رہا ہے who is eating the banana who the monkey monkey is eating the banana the monkey ate a banana monkey تو ہو گیا subject اور جو یہ باقی ہے ate a banana یہ کیا ہے اسی طرح ایک second example لیتے ہیں the dog was barking loudly was barking یہ کیا ہو گیا verb کون باق کر رہا ہے who is barking the dog is barking the dog was barking loudly تو جو یہ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے predicate ہے we should remember the predicate contains the verb so i hope subject اور predicate آپ کو clear ہو چکا ہوگا now move to the next slide اب vocabulary start ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہر lecture میں میں آپ کو daily کے five words introduce کروایا کروں گی اور آپ ایک چھوٹی سے assignment کیجئے گا جو بھی five words میں آپ کو پڑھاؤں گی اس کے آپ خود کوشش کریں کہ آپ اس کو sentence میں use کریں at least three sentences آپ لازمی ہر word کے بنائیں start کرتے ہیں first word دیکھتے ہیں abase to lower in rank کسی کی insult کرنا یا کسی کو zلیل کرنا abase کہلاتا ہے example ہے don't abuse your cousin by making fun of his accent اپنے cousin کی insult نہ کرو اس کو zلیل نہ کرو اس کے accent کے بارے میں مزاک اڑا کر abase کیا ہے ایک verb ہے اس کا noun کیا ہے abasement abasement کیا ہے اس کا noun second word is abash to destroy the self confidence مطلب کسی کو شرمیندہ کرنا یا نادیم کرنا abash بھی ایک verb ہے اور اس کا noun ہے abashment یہ بھی کیا ہے ایک verb ہے اور اس کا noun ہے abaster میں سارا کے لیے home made cookies لے کر گئی اس امید سے کہ اس کی اداسی میں کمی آ جائے گی شدت میں کمی آنا بھی دیں گا ہے next one is یا زبردستی vibe کر لیا the last one is abandon to give up چھوڑ دینا یا پھر ترک کر دینا abandon بھی ایک verb ہے اور اس کا noun بھی abandon ہی ہے ٹھیک ہے example اسلام abandoned his family اسلام نے اپنی family کو چھوڑ دیا so vocabulary کے five words یہاں پر complete ہو گئے ہیں now move to the next slide lecture کا last والا part ہے جس میں ہم review کریں گے آج ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے word پڑھا phrase پڑھا close پڑھا close کی further three types پڑھی main اور independent close subordinate اور dependent close and the last one is coordinate close next میں ہم نے sentence اور اس کے sentence کی types پڑھی declarative اور adjective sentence اس کی further three types تھی positive اور affirmative sentence negative sentence emphatic sentence second one is interrogative sentence imperative sentence exclamatory sentence optative sentence اور بلکہ last میں ہم نے پڑھا subject and predicate so یہاں پر ہمارا lecture ہتم ہوتا ہے I hope ہر چیز کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کچھ نہیں بھی سمجھ آیا آپ نیچے comment بوکس میں کیوری کر سکتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں جیسے میں lecture deliver کر رہی ہوں آپ اسے کسی register پر note down کر لیں انشاءاللہ ان slides کا link میں آپ کو جلدی share کر دوں گی سب important بات یہ یاد رکھیں کہ جو lecture میں آپ کو deliver کیا ہے اس کو daily basis پر ساتھ ساتھ چیزوں کو یاد کرتے جائیں ان کے notes تیار کر لیں چیزوں کو skip نہ کریں نہیں تو ایک ساتھ دو زیادہ burden ہو جائے گا i hope آپ کو lecture پسند آیا ہوگا thank you allah hafiz